سوال ہے علی بھائی نے کئی ایک لیکچرز میں یہ بات اشارتاً کی ہے کہ ہمارے ہنفی بھائی جو دعا کنوٹ پڑھتے ہیں وہ دعا کنوٹ ویتر کی دعا نہیں ہے بلکہ کنوٹ نازلہ کی دعا ہے پلیز مہربانی فرما کر کنوٹ ویتر کی مسنون دعا مینشن کر دیں اور اس کا مکمل ریفرنس بھی دے دیں تاکہ ہم جلد از جلد اس دعا کو یاد کر کے اپنی نماز کی اصلاح کر سکیں شکریہ اچھا یہ انہوں نے سوال کیا ہے اشارتاً مجھے سمجھا ہے شرارتاً یہ اشارتاً انہوں نے کہا ہے اشارتاً میں نے واقعی ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بابا جی ہے جن کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا اور وہ کہتے تھے ہم دین کو حکومتی لیول پر نافذ کرنا چاہتے ہیں بلکل ہماری بھی خواہش ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ججز ڈاکٹرز انجینئرز اتنے جاہل ہیں کہ ان سے دعا کنود بھی سنو تو دعا کنود نہیں آتی تو میں نے ان کو ٹانٹ کروائی تھی کہ دعا کنود بابا جی آپ کو بھی نہیں آتی آپ کے بابوں نے جو آپ کو دعا کنود سکھائی ہے وہ کنود وطر کی دعا ہی نہیں ہے وہ تو کنود نازلہ کی دعا ہے جو کافروں پر بدعا کی جاتی ہے چاہے آپ وہ وطر میں کر لیں چاہے فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد کنود نازلہ کے طور پر لیکن جو کنود وطر ہم اشاق ہی کرتے ہیں وہ تو ہم رکوع سے پہلے کرتے ہیں کیونکہ سعی بخاری میں حدیث ہے جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے رکوع کے بعد وطر کی دعا مانگی تو وہ جھوٹا ہے نبی علیہ السلام نے صرف ایک مہینے رکوع کے بعد مانگی تھی جو کنود نازلہ تھی آپ رکوع سے پہلے ہمیشہ مانگا کرتے تھے سعی بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا وان تھاؤزن ٹو انیس بن مالک سے روایت ہے تو کنود وطر کی دعا جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہوتی ہے اور دونوں طریقے سے سنت ہے آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہا کہ ہاتھ بلند کریں اور دوبارہ سے ہاتھ باندھ لیں اور دعا کنود پڑھیں یا سورت ملانے کے فوراں بعد ساتھ ہی دعا کنود پڑھ لیں اور اس کے لئے دعا کنود کون سی جو دعا کنود نبی علیہ السلام نے کنود وطر کے طور پر تعلیم فرمائی ہے وہ ہے جامعہ ترمزی میں سن نبی دعود میں سن النسائی کے اندر کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہ السلام سیدنا حسین کے جو بڑے بھائی تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے نماز وطر میں پڑھنے کے لئے کنود تعلیم کی اور میں وہی کنود پڑھتا ہوں اور وہی کنود وطر کی دعا ہے جو اس پر صرف ایل ایدیس پڑھتے ہیں یا عرب کے لوگ پڑھتے ہیں سب کانٹیننٹ میں تو کنود نازلے ہی چل رہی ہے اللہم اِنَّا نَسْتَعِنُكَ وَنَسْتَقْفِرُكَ یہ کنودیں وطر بھی یاد کریں کئی لوگوں نے بڑی عمر میں جا کے یہ دعا یاد کی ہے جس کو دعا کنود نہیں آتی وہ اللہم ربنا آتینا فِي الدنیا حسنا فَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَ عَذَابَ النَّارِ پَڑھنے ٹھیک ہے جب تک دعا یاد نہیں ہوتی نماز اس کی ہو جائے گی بات کہتے ہیں تین دفعہ کل شریف پڑھ لو نال ایک بار فاتحہ پڑھ کے بھی باقش دیو کل شریف نہیں دعا کی جگہ دعا لے گی دعا وطر نہیں آتی تو سورہ اخلاص کیوں پڑھنی ہے دعا ہی پڑھنی ہے آپ نے تو کنود وطر جو ہے وہ آپ کو جامعہ ترمزی ابودعوت سن نسائی ابن ماجہ مل جائے گی اور آپ کو مشکات المصابی کے پہلے جلد کے اندر وطر والے چپٹر میں مل جائے گی حسن ابن علی نے وہ نبی الاسلام سے سیکھی تھی اللہم مہدینی فی من حدائت اے اللہ مجھے ہدایت دینے کے بعد اپنے ہدایت یا آفتہ لوگوں میں شامل کر لیں آئے 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 وَعَافِنِي فی مَنْ آفَائِت اور مجھے آفیت عطا فرما اپنے آفیت والے لوگوں میں شامل کر لیں اور سنے ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ کسی شخص نے اللہ سے آفیت سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں مانگی نبی الاسلام فرما رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے نمبر ون دعا کیا ہے اللہ سے آفیت مانگنا کہ اللہ میرے لئے ہر کام میں بہتری فرمانا آپ کے صبح و شام کے اذکار میں وہ دعوت میں وہ حدیث بھی ہے نا اللہم انی اسألوک العافیت فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی یہ وہی دعا مختلف الفاظ کے یعنی ترمزی ابو دعوت میں تھوڑے بہت فرق سے ملتی ہے ہمارے بلو کارٹ میں لکھی ہوئی ہے تو اس میں بھی آپ نے آفیت مانگئے اللہم مہدینی فی من حدیت وعافینی فی من عفیت وتولنی فی من تولیت اور مجھے اپنا دوست بنا لے اور اپنے دوستوں میں شامل کر لے اور جو تُو نے مجھے دیا ہے نا اس میں برکت عطا اور مجھے اس شر سے بچا لے جو تُو نے مقدر رکھا ہوا ہے کیونکہ شر بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیا نا میں ہر اس چیز کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تُو نے ہی پیدا کیا ہے شیطان کو کس نے پیدا کیا ہے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ پس بے شک تیری قبض اختیار میں ہر چیز ہے جو تُو فیصلہ کر دے تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَوَّا لَيْتَ بے شک وہ کبھی بھی ظلیل نہیں ہو سکتا جس سے تُو دوستی کر لے وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ اور وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا جس سے تُو دشمنی کر لے تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ میرا رب بڑی برکت والا ہے بڑی اونچی شان والا ہے یہ الفاظ جو صحیح سنہ سے ثابت ہے باقی یہ ہے کہ ایک سن نسائی میں عدیث ہے اس کی سنت کمزور ہے کہ اس کے بعد نبیل اسلام دروشی پڑھتے تھے لیکن فضل الصلاة علم نبی کے اندر جو دروشیف کی پہلے تین سو سال میں لکھی کی کتاب ہے قاضی اسماعیل مالکی رحمہ اللہ تعالی کی المتوفہ ٹو ایٹی سیون ہجری اس میں آپ کو صحیح سنہ سے روایتیں ملیں گی کہ صحابہ اکرام تابعین دروشیف بھی پڑھا کرتے تھے دعا کنوت کے بعد ایون صحیح بن خزیمہ میں ملے گا کہ عبی بن کعب جب رمضان میں کنوتیں وطر کرواتے تھے اور کبھی کنوتیں نازلہ بھی اس میں ساتھ پڑھتے تھے تو پیچھے اصحاب آمین آمین بھی کہتے تھے اور وہ اس کا اینڈ دروشیف کے اوپر کرتے تھے تو یہ جو کہتے ہیں ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہیں اللہ نے فضل آمانا کہتے ہیں درود پڑے ہی نہیں ہیں کنوتیں وطرش کیونکہ بابا جی نے نہیں سکھایا سر درود ہے اور جنازے میں بھی وہ اپنا ایک لکھاوا درود پڑھتے ہیں جنازے میں بھی درود ابراہیمی ہیں اور فادیہ پڑھتے ہی کوئی نہیں جنازہ کرواتے ہیں تیس سیکنڈ کا دعا مانگتے ہیں تیس منٹ کی حالانکہ جنازے میں تو وہ ساری دعائیں مانگنی چاہئے ہیں جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں وہ آتی نہیں ہیں ان کو سور فادیہ بنی پڑھتے ہیں وہ سنا پڑھتے ہیں وہ بھی انہوں نے ایک بیج میں خود بیج میں لوچتا لہا ہے وَجَلَّا فَنَاوْكَ یاد کرنا دیں وَجَلَّا فَنَاوْكَ خیر بات پھر اور طرف چلی جائے گی تو یہ دعا ایک نوت ہے اس کے بعد آپ دروشی پڑھ سکتے ہیں اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق ون ٹو نائن تھری نمبر حدیث ہے کہ زید ابن خارجہ سے نبی الاسلام نے فرمایا تھا اے زید مجھ پر درود لازم کر لے اور خصوصاً اپنی دعاوں میں کہا کر اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد یہ درود ابراہیمی کا جو پہلا حصہ ہے یہ بھی مکمل درود ہے پورا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے نہیں تو کم از کم اتنا پڑھیں میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اللہم مہدنی فی من حدیت آپ آمین کہتے ہیں وعافنی فی من عفیت وطولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْك اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَعَلَيْت وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْت تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْت اللہم مَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اچھا صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام جب چونکہ کنوت آپ کو پتا ہے رمضان میں تو جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ پھر جمع کے سیگوں سے بھی پڑھ لیتے تھے اس میں پھر آپ پڑھیں گے اللہم مَحْدِنَا فِي مَنْ حَدَيْت وَعَافِنَا فِي مَنْ عَافَيْت لیکن یہ امام مسجدوں کو یاد کرنے میں آپ کو تو امامت کسی نے کرانے نہیں دے دی تو آپ سنگلر کے سیگوں سے پڑھیں اس طرح سے اللہم اَجِرْنِي مِنَ النَّار اے اللہ بچالے مجھے آگ سے اور اللہم اَجِرْنَا مِنَ النَّار ہم سب کو بچالے تو جائز ہے پڑھ سکتے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر علف کے ساتھ اے خود سے زندہ سب کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں اور اگر نون سے پڑھیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیر تو وہ جمع کا سیگا ہو جائے گا ہم سوال کرتے ہیں دوسرے تو دونوں دروستہ ہیں یہ چونکہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں اسی میں نے بتا دیا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مشکات المصابی ڈاؤنلوڈ کریں ویتر والا چیپٹر کھولیں یا ہمارے ووٹس ایپ گروپس میں رابطہ کریں دعا کنوط انشاءاللہ وہ آپ کو عربی اردو ترجمے کے ساتھ شیئر کنا دیں گے پھر آپ جب اس کو پڑھیں گے تو واقعی یہ دعا ہے یہ تو اس طریقے سے دعا نہیں اس میں زیادہ تر دعوی ہیں یہ تو اللہ سے مانگا گیا ہے وہ بھی پڑھیں آپ دونوں پڑھ لیں لیکن پرائمری دعا یہ ہے وہ کنوط نازلہ کی دعا ہے چونکہ صحابہ اکرام نے کنوط وطر کو بھی کنوط نازلہ کے طور پر یوز کی ہے یعنی وطر کے اندر نبیل اسلام سے تو ثابت نہیں لیکن چونکہ صحابہ سے ثابت ہے اچھا اہلے دیس اس معاملے میں کہتے ہیں صحابہ سے ثابت ہے جب ہم کہتے ہیں موٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے جو میں خود نہیں کاٹتا تو وہ کہتے ہیں